Hello everybody, this is عیمد حسین اور آج میں آپ لوگوں کو کچھ خاص چیز بتانے والا ہوں اور وہ چیزیں کچھ یوں ہیں کہ جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس dubbing کا جو setup ہے آج میں اس کے بارے میں A to Z یعنی کہ شروع سے لے کے آخری تک میں نے کیا setup کیا ہے کیسے میں تین monitor ایک ہی اپنے desktop سے run کرتا ہوں اور کس طریقے سے کام کرتا ہوں اور میں آج آپ کو mic کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ میں dubbing کے لیے کون سا mic use کرتا ہوں میں کون سا software use کرتا ہوں اور step by step میں آج آپ کو total detail میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو dubbing کا کوئی setup بنانا ہے تو آپ کو کون سی wiring use کرنی ہوگی کیسے آپ plug کرو گے کس طریقے سے sound card میں ساری چیزیں جائیں گی پھر اس کے بعد software میں کیسے آئیں گی یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر یہ دو monitor لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ audio monitor میں میں نے attach کر رکھے ہیں یامہ کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں میں نے ایک audio interface میں نے attach کر رکھا ہے focusrite کا 2i2 ہے اور ایک monitor میرا اندر لگا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہی پہ میرا تیسرا monitor ہے جو میرے first monitor کو pair کر رہا ہے تو یہ سب میں نے کیسے کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو شاید ہو سکے یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو patience کے ساتھ آپ لوگ دیکھئے گا سٹیپ 1 ہے سب سے پہلے میں آپ کو desktop دکھاتا ہوں میرا desktop کیا ہے اور اس کا configuration کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ میرے desktop کا back side ہے میری cabinet جو ہے وہ cooler master کی ہے 16GB کی RAM ہے SSD میں نے اس میں hard drive لگا رکھی ہے پاسو GB کی اور پلاس 1 TV کی میری internal hard drive normal والی جو ہے وہ لگی رکھی ہے main اس میں اہم چیز کیا ہے اس میں 0.1 یہ ہے آپ کا HDMI یہ ہے آپ کا display cable اور یہ ایک اور HDMI ہے یہاں پہ میں اپنے monitor sorry keyboards وگرہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ LAN connection ہے پھر اور ساری چیزیں ہیں wifi کا dongle بھی ہے لیکن میں LAN connection سے use کرتا ہوں اور میں اس کے sound card کو use نہیں کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے لیکن میں اس کے sound card کو اس لئے use نہیں کرتا ہوں because میں focus right use کرتا ہوں میں نے ایک لکڑی کا ایک پٹرا ٹائپ کا یہاں پہ بنوا رکھا ہے وہ اس لئے کیونکہ earthing نہ آئے earth کو نہ پکڑے system تاکہ میرا system کافی دنوں تک run بھی کرے اور کسی بھی طرح ہے کہ اس میں vibration نہ آئے یہاں پہ power cord میں نے لگا دیا پھر اس کے بعد میں جو main اہم ہے جو HDMI میری ایک دوسرا cable جو آ رہا ہے اندر monitor سے وہ میں نے اس میں لگا دیا یہاں پہ میں نے اس کو plug کر دیا دوسرا ایک اور HDMI جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ plug کر دیا اور ایک میرے پاس display port ہے display port کہاں گیا کہاں گیا یہ ہے یہ cable ہے جو display port ہے یہ HDMI سے بھی اوپر سپیریئر اس کا ایک output ہوتا ہے وہ میں نے اس کو لگا دیا یہاں پہ پھر اس کے بعد میں نے جو بھی کی بورڈ یہ وہ تین جام کرنا ہے printer printer سب میں نے اسی سے لگا دیئے یہ لگ گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے جب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں اس میں connect ہو چکی ہیں یعنی کہ display 1 display 2 and display 3 پھر میرے پاس میں micro tech کا UPS ہے جو use ہوتا ہے on کریے اور یہ سسٹم یہاں سے on ہو جائے گا جیسے یہ on ہوگا یہاں پہ light blink ہونے لگے گی blink نہیں ہوگی جنلنے لگے گی اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں ہم لوگ میرے monitor کے آنے کا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے monitor کو کیسے pair کیا ہے یہ ایک monitor ہے یہ ایک monitor ہے یعنی کہ میرا main monitor جو ہے وہ یہ ہے میں یہاں پہ display setting میں جاؤں گا ٹھیک ہے display setting میں جب میں گیا اس میں تو یہ میرے کو دکھا رہا ہے کہ one اور two جو monitor ہے یعنی کہ identify کر لیں یہ one ہے اور اس کا جو two monitor ہے وہ اندر لگا ہوا ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور تیسرا monitor جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو detect ہم نے کر لیا اور نیچے جا کے ہم نے اس کو 1920-1080 ratio جو بھی دینا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ change بھی کر سکتے ہیں تاکہ میرا یہاں پہ جو play ہو رہا ہے اگر میں software یہاں پہ run کر رہا ہوں تو اس کا output اب میں چیز آپ کو دکھاتا ہوں اب میں use کرتا ہوں dubbing کے لیے زیادہ تر میں cubase 10.5 کو use کرتا ہوں اور یہ cubase 10.5 جو ہے وہ ابھی launch ہوا ہے cubase کا pro کا اب تک کا سب سے نیا version جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی کوئی نہیں آیا اور میں ایک پرانا project اگر نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ چل رہے ہیں اور وہ confidential ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اب میں نے کیا کیا کہ میں یہاں پہ software دے دیا اس monitor پہ software دے دیا کہ اب میں کچھ بھی کام کروں گا تو میرا software یہاں پہ run کرے گا اور یہاں پہ preview window ہوگا preview window وہ ہی ہوگا جو آپ آپ کو وہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا یعنی کہ میں کچھ یہاں پہ play کروں گا یہ کمال ہے میرے desktop کا کہ اس میں 3 options ہیں یعنی ایک display port 2 HDMI ports ہے تو یہ ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ آپ پھر آپ کو میڈی ایٹر لینے پڑیں گے پھر آپ کو لینے پڑیں گے لیکن میرے desktop میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب اگر آپ desktop بنائیے گا تو کچھ ایسا بنائیے گا ٹھیک ہے اور یہ میں نے اسیمبلڈ کیا یہ کوئی ریڈیویٹ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اور دیکھئے میں نے یہ جو setup بنایا ہے یہ بہت ہی ریسرچ کر کے میں نے ساری چیزیں کی ہیں ایسا نہیں کہ آپ مارکیٹ میں گئے اور اٹھا کے ساری چیزیں لے آئے میں آپ کو کسی setup کے بارے میں ریکمین نہیں کر رہا ساری دیکھئے تو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کو منٹ باکس میں آپ مجھے ٹائپ کر 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 ساری 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 جو آرٹس ہے وہ جو یہاں پہ ڈائریکٹر بیٹھ رہا ہے جو یعنی کہ میں ہوں اگر تو میں اس آرٹس کو بتا سکوں اور ہیڈ فون کے میرے پاس میں سپلیٹر ہے پاس میں آئیے تو آپ کو دکھاؤ ہوں کہ یہاں پہ چار چینل کا ہیڈ فون ہے یعنی چار ہیڈ فون میں insert کر سکتا ہوں اور اس کا volume controller بھی میرے پاس میں ہے تو یہ ہیڈ سکرپ پکڑ کے بیٹ کر نا چاہے بیٹ کے گھڑے ہوگے جیسے چاہے ویسے record کر سکتا ہے اور یہاں پہ وہی preview ہو رہا ہے جو کی وہاں پہ window پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اسی کی ساتھ ساتھ میں نے یامہا کے HS8 میں نے یہاں پہ install کر پھر اور بھی monitors ہیں اور بھی چیزے ہیں تو یہ setup ہے actually dubbing کا اور dubbing کا کوئی بھی professional setup ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ voice over کرنا ہے تو آپ single monitor پر بھی کر سکتے ہیں even آپ کو desktop کی ضرورت نہیں ہے دیا جو میرا desktop ہے cooler master کی cabinet ہے 16 GB میں نے اس میں لگا رکھی ہے SSD heart drive ہے اس کے علاوہ 4 GB NVIDIA کا graphic card ہے اور i7 ہے اس کا جو processor ہے i7 ہے بس یہی ساری چیزیں کی بہت نورمل سا ہے دیکھیں کی بورد یہ کی بورد تقریبا 200 روپے اس کے لابہ میں wireless keyboard use کرتا تھا بٹ اس کے cell ابھی ختم ہو گئے تو میں اس کو نکال کبھی کنارے رکھ دیا ہے پھر اور بھی mics سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ہم سبجیکٹ کو لے رہے ریکار کر رہے تو اس کے اوپر ہی بہت تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے مائک سے ریکار کر رہے ہیں ٹھیک کیا میں تو 3 monitor use کر رہا ہوں ایک desktop پہ اور پورا Mumbai ایسا ہی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ focus right کا ہاں پہ لگا ہوا ہے TLM 103 بھی ہاں پہ لگا ہوا ہے وہ depend کرتا ویری کرتا ہے کہ کون سا ہم منٹر اور دنیا بھر چیزوں کے اوپر تو please مجھے appreciate کریے اور please like share comment subscribe ضرور کریے تاکہ میں ایسے ویڈیوز اور لے کر آتا رہوں